دیش دیشانتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی سرکاری نوکریوں میں آرکشن کو لے کر ہو رہی راجنیتی اور اس کے دو روپیوں کاروپ لگاتے ہوئے راشتی ایسو ایم سیوک سنگھ نے کیندر سرکار کو سجھاو دیا ہے کہ ایک سمیتی بنائی جانی چاہیے جو یہ تیہ کرے کہ کتنے لوگوں کو اور کتنے سمیت تک آرکشن کی ویستہ ہونی چاہیے اپنے سنگھن کے مخبتروں پانچ جنے اور اورگنائزر کو دیئے ایک انٹرویو میں آر ایسس پرمک موہن بھاگوت نے اس مددے پر گہری چنتاجت آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک سمیدان میں ساماجک روپ سے پچھڑے ورک پر آدھارت آرکشن نیتی کی بات ہے تو وہ ویسی ہی ہو جیسی سمیدان کاروں کے من میں تھی ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ماننا ہے کہ اگر ویسا اس کو چلاتے تو آج یہ سارے سوال کھڑے نہیں ہوتے اب آرکشن کا استعمال راجنیتی کے لیے کیا جا رہا ہے وہ لیکن یہ ہے کہ موہن بھاگوت کا یہ بیان ایسے سمیدان میں آیا ہے جب گجرات میں پٹیل سمدائے کے لوگ او بی سی کوٹے میں آرکشن کی مانگ کو لے کر آندولن کر رہے ہیں ادھر ویپکشی دلوں نے آر ایسس پرمک موہن بھاگوت کے بیان پر کڑی پرتکریہ ویکت کی ہے کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ بھاگوت کے اس بیان سے دیش میں ورگ سنگھرش شروع ہو جائے گا جنت ادل یونائٹڈ نے کہا ہے کہ آر ایسے س پرمک کے اس بیان کے بعد ان سبھی راجنیتی دلوں کو ایک ہونا چاہیے جن کو سمیدان میں جن کی آستہ ہے جبکہ ان سی پی نے کہا ہے کہ آر ایسے س ہمیشہ سے آرکشن کے خلاف رہا ہے دیش دیشانتر میں یہی وشہ ہے آج ہماری چرچہ کا اس چرچہ میں میرے ساتھ ہیں دیش کے جانے مانے سماج شاسری پروفیسر امتیاز احمد آر ایسے س وچارک ڈاکٹر عوینجیش عوستی جی ڈی یو مہا سچیو کیسی اتیاگی اور ورش پترکار ارون کمار ترپارٹی آپ سبھی کا سواگت ہے عوینج جی میں سب سے پہلے شروعات آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آر ایسے س پرمک کا جو یہ بیان آیا ہے ظاہر ہے یہ ان کے مخپتر میں پرکاشت ان کا انٹریو ہے اس میں کوئی کسی طرح کا کنتو پرانتو ہونے کی سمبھاونہ نہیں ہے تو تھوڑا آپ اس کی ویاکتہ کرنا چاہیں گے کہ آر ایسے س پرمک کیا چاہتے ہیں اس آر اکشن ویوستہ کو بدلنا چاہتے ہیں قربان جی مجھے لگتا ہے کہ جس وچار کا سماج کے سبھی ورگوں دوارہ سواگت کیا جانا چاہیے اگر اس پر بھی ویواد ہو تو یہ بہت حیرت انگیز بات ہے یہ لوگتنٹر کی ایک ایسی جس دیش میں سمیدھان لاغو ہوئے 65 سال ہو گئے ہوں 65 سال پشچات آر اکشن کی نیتی لگاتار لاغو رہنے کے بعد اور اس میں نت نئے لوگوں دوارہ نت نئے ورگوں دوارہ آر اکشن کی مانگ کرنے جیسی ستھیاں ہوں وہاں پر ایسے سمیے میں کیا یہ آپ کو سمیدھان کی آر اکشن کی نیتی پر ایک سمکشہ ہونی چاہیے کہ ہم کیا چاہتے تھے سمیدھان نرماتا کیا چاہتے تھے کن ورگوں کو اوپر لانا چاہتے تھے کیا وہ ورگ واسطہوں میں اوپر آ پائے ہیں کیا ان کو آر اکشن کی وجہ سے وحث سویدھا یا جو برابری ہے جو سمانتا ہے وہ مل پائی ہے کیا ہم صرف آر اکشن لاغو کیے جائیں آر اکشن کا ویروہ نہیں ہے یہ صرف یہ بات ہے کہ جن کے لیے آر اکشن تھا کیا ان کو لاب ملا ہے یا ان کے نام پر لاب کچھ اور لوگ لے گئے اس لیے یہ تھا استحتیوادی لوگ 65 سال پشچاد بھی سمیکشہ کرنے کو تیار نہیں ہے سوچنے وچارنے کو تیار نہیں ہے کہ 65 سال پشچاد بھی اس ایک لوگتانترک دیش میں اس دیش کے کچھ ورگوں دوارہ آر اکشن کی مانگ کی جا رہی ہے کیا یہ حاصل سیاست پدنی ہے یا دربھاگی پونڈ نہیں ہے اگر یہ بیان آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پورے دیش کو سماج کے تمام ورگوں کو بیٹھ کر سچ مچ وچار کرنا چاہیے کہ 65 سال پشچاد بھی اس دیش میں آر اکشن کی ضرورت کیوں ہے کیسی تیاغی صاحب آپ اس پارٹی سے آتے ہیں جس نے اس دیش میں منڈل آئیو کی سفارشوں کو لاغو کیا اور نبیہ کے دشک میں ہم نعرہ سنتے تھے کہ منڈل ورسس کمنڈل تو ابھی جو نجیش اغسطی صاحب کہہ رہے ہیں اور جس اندر میں بیان آیا ہے آر ایس ایس پرموک کا آپ اس کا سواگت کرنا پسند کریں گے میں تو قربان جی ان کے وقتوں سے سہما ہوا ہوں کیونکہ یہ سنگ پرموک کا بیان ہے اور ایک سوام سیوپ دیش کا پردھان منتری ہے تو جب سنگ پرموک آدیش دیں گے سمکشہ کرو تو اس کی سمکشہ بھی ہوگی اور سمکشہ میں کھالی اتنا بھر نہیں ہوگا پھر یہ سیکولر رہ کے نہ رہے سوسلیس رہ نہ رہے آر اکشن رہ نہ رہے ترنگہ رہ نہ رہے پھر یہ سارے سوال جو آر ایس ایس کے دوارہ پبلک ڈومین میں پروپیگیٹ کیے جا رہے ہیں پھر ان سارے سوالوں پر سمکشہ ہوگی پڑوسی دیس نیپال جہاں پچیانوے پرسنٹ سے زیادہ آبادی ہندو کی ہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو سیکولر اسٹیٹ کے روپ میں پرسو سمیدھان سویکار کیا ہے اور ہم بنیادی سوالوں کو اٹھا رہے ہیں اصل میں سنگ جو ہے وہ جاتی آدھاریت جو ون ویوستہ ہے اس کو پہلے سے مانتا رہا ہے اس لیے یہ جو شدر ہیں یہ جو پشڑے ہیں یہ بھی برابر کی استطیق میں آ جائیں یہ ان کے فریم ورک میں نہیں ہے نہیں لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا آپ کی جانکاری کے لیے جو آرٹیکل فورٹی سکس ہے کونسٹیوشن میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ سوال یہ ہے مدہ کہ آر اکشن کی نیتی پر پنر وچار ہونا چاہیے یہ سوال آر اکشن پرموک نے اٹھایا ہے قربان جی یہ بیان نہیں آیا ہے میں تیاغی جی سے بھی کہوں گا کہ آر اکشن کی جو سوویدھا سمویدھان دوارہ دی گئی ہے جن ورگوں کو ان کو آر اکشن سے کتنا لاب ملا کیا اس بات کی سمیقشا کی جانی چاہیے یا نہیں چاہیے وہ سہمت ہے کی نہیں میں تیاغی جی سے سیدھا سوال پوچھتا ہوں کہ ان کو یہ سوال ان کو یہ سمیقشا یہ سوچنا چاہیے کی نہیں جی تیاغی جی عوستی جی آپ کی جانکاری کے لیے اور قربان علی جی کی بھی جانکاری کے لیے جو منسٹی آف پبلک گروینسیز این پینسنس این پرسنل ہے اس کی رپورٹ ہے جو سرکاری ڈوکومنٹ ہے جس میں مجھے کوئی دائیں بائیں کرنے کے جورت نہیں ہے یہ جو کلاس اے کی جو سرویسیز ہیں اس میں صرف 4.5 ہے بی میں 4.5 ہے سی میں 5.7 ہے اور ہاں صفائی کرمچاری میں جرور جو ہے بڑھوتری ہے تو میرا آپ سے نویدن یہ ہے کہ ان ورگوں کے لیے آپ نے سمیدھانک ممستہ کی تھی تو بھاگوز جی کو بھی آپ کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لکس پورا نہیں ہوا ہے ان ونچے طبقوں کی ایفیکٹیو پارٹسکلان کے لیے جس کے لیے مہاتمہ گاندھی اور ڈاکٹر امبیٹ کر نے سمیدھانک ممستہ ان کی لگائی تھی آرکشن کی مجھے جاننا ہے میں آتا ہوں آپ کے پاس میں پروفیسر امتیاز احمد آپ نے ابھی دو پکشوں کو سنا آپ کا کیا ماننا ہے کہ یہ جو رسس پرمک کا بیان ہے کہ آپ سرکار ایک کمیٹی گٹھت کرے اور رسس کی جو بیوستہ ہے آرکشن کی جو بیوستہ ہے اس کو پوری طرح سے پرنرویچار کرے کس روپ میں دیکھتے ہیں آپ ایک سماشاشری کے طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ بھاگوہ جی نے جو بیان دیا ہے اس کی نیت کو سوچنا چاہیے ان کی نیت کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ آر ایس ایس شروع سے آرکشن کے خلاف رہا ہے اور اس لیے رہا ہے کہ ایک تو وہ سمجھتا ہے کہ ہندو یونٹی پیدا کرنے کے لیے یہ بادک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی پوری ویچاردھارہ ون بیوستہ اور برہمنواد کے اوپر آدھاریت ہے اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ سماج کے پشلے بے ورگ جو ہیں وہ اوپر آئے تیسری بات میں ایک اور کہہ دوں اس سسلے میں کہ پچاس سال یا ستر سال کسی بھی پالیسی کو اور ایسی پالیسی جس میں لوگوں کے پشل جانے میں دھائی ہزار سال لگے ہوں اس کو پچھتر سال میں ریویو کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اس کو اور سمائے ملنا چاہیے تاکہ یہ پورے طریقے سے دیکھا جا سکے کہ لوگ اوپر آ سکتے ہیں کہ نہیں چوتھی بات ایک اور کہہ دوں ساتھ ساتھ کہ ریویو اس کا ہمیشہ ہوتا رہا ہے پارلیمنٹ ریویو کرتی ہے سمائے سمائے پر اور یوڈیشیری نے بار بار ریویو کیا ہے اگر سرکار نے کبھی کچھ لوگوں کو آر ایکشن دیا بھی ہے تو اس کو یوڈیشیری نے اس کے اوپر روک لگائی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی ٹیڑی بات ہے کہ اس سمائے آپ یہ مانگ کریں کہ اس کا ریویو ہونا چاہیے اور ریویو کاہ پہ ہونا چاہیے کوئی نئے آنکڑے تو آویلیبل ہے نہیں کوئی نئے آنکڑے بندل کے باد تو آئے نہیں سماج کی کیا بیوستہ ہے اور سماج کی کیا پرستیتی ہے تو اس لئے نئے آنکڑے جب تک نہیں ہیں تب تک ہم 1932 جو آنکڑے ہیں اسی کے آدھار پہ چل رہے ہیں اور نئے کوئی آنکڑے رہی آئیں ہیں اس لئے ریویو کرنے کی کوئی آوشتہ نہیں پہ سنگ شیپ کربان جی میں بیچ میں میں بہت سنگ شیپ میں کہوں گا کہ اچھا ہوا کیسی تیاغی جی نے سویم وہ آنکڑے پرستود کر دیا جو میں پرستود کرنا چاہتا تھا میں تیاغی جی کیوں سے سننا چاہتا تھا صرف اتنے لوگ آ پائیں ایک بات اب اس کے لئے کون ذمہ دار ہے کس پر پرشنجن لگ رہا ہے ساٹھ پینسٹ سال جن لوگوں نے اس دیش پر شاسن کیا کیا ان کی پوری سوچ پر نیت پر امتیاز جی کچھ کہنا چاہیں گے امتیاز جی جن کی نیتی پر نیت پر بات کرنا چاہتے ہیں امتیاز جی نے خود کہا کہ سمیہ سمیہ پر ریویو ہوتا رہا ہے لیکن اگر وہ مہن بھاگبت جی کہیں کہ ریویو ہونا چاہے تو غلط ہے لیکن ریویو ہوتا رہے تو ٹھیک ہے امتیاز جی چاہے تو ریویو ہوتا رہے امتیاز جی چاہے تو کچھ بھی ہوتا رہے لیکن اگر وہی بات سمیہ شاکیا سچ مچ مل بھی پارا ان کو واسطوں میں ملنا چاہیے آرکشن کا لاب جن دورگوں کو یہ بات اگر کوئی کہہ دے تو صرف راجنیتک ویروت کے کارن ویقتیت ویروت کے کارن یہ بات نہیں کہی جانے چاہیے عرون کمار ترپاٹی صاحب یہاں میں آپ کو لانا چاہوں گا کہ آپ نے سنا ابھی کسی تیاغی صاحب کو پروفیسر امتیاز احمد کو اور عوستی صاحب کو اور جس بیان کو لے کر کہ ہم چرچہ کر رہے ہیں اسے ایک راجنیتک وشنیشک کے طور پر آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں دیکھیں یہ چرچہ تو چل رہی تھی کچھ مہینوں سے بھی کہ پچھلا برگ آیوگ جو ہے کچھ ایسے سجاؤ دے گا جس کے آدھار پر ایک نئی سمیقشہ سمیتی کا گھٹن ہوگا اور عرقشن کی ویوستہ پر کچھ بیچار ہوگا دو باتیں سامنے ہیں ایک تو گجرات میں پٹیلوں کا جو اندولن ہے عرقشن کی مانگ کو لے کر کے وہ اگر ہو رہا ہے یہ بھی اس کی استطیتیاں ہیں دوسری طرف بیہار کا اپنا چناؤ ہے اور تیسری جو بات ہے دو ہزار گیارہ جنگڑنا کے جو آکڑے ہیں جو کی پینڈنگ ہیں ابھی بند ہیں لفافے میں یا ڈبے میں وہ کھلنے والے ہیں بیہار چناؤ کے بعد کھلیں گے یا کبھی کھلیں گے تو ان کے آدھار پر جو جاتیوں کا بریک اپ آئے گا انیس سو پتیس کے بعد پہلی بار یہ جاتیوں کا بریک اپ آنے والا ہے جو پہلی بار جنگڑنا کی گئی ہے اس کی تمام پیش بندیاں اندیاں تمام طرح سے ہو رہی ہیں مہن بھاگوات جی نشی طور پر ایک سانسکردک سنگٹھن کے پرمک ہے ان کو بہت راجنیت نہیں کرنی چاہیے لیکن اب کون کہے کہ کھلے آم راجنیت کو کرنے ہیں کیا ان کا بیان صحیح ہے غلط ہے کیا کس روپ میں دیکھتے ہیں نہیں بیان اب وہ دباؤ ڈال رہے ہیں سرکار پر ان کے بیان سے سرکار دباؤ میں آئے گی نشی طور پر آئے گی میرا تو ماننا ہے سانسکردک سنگٹھن ہے اور ہندو سماج کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے بہت راجنیتک بیان ان کو نہیں دینا چاہیے لیکن دیئے دیئے ہیں تو بیباد ہوگا کیسی تیعی صاحب جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے کہیں آپ جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو میرے میتر رسس کے جو اپنی بات رکھ رہے تھے کانگریس پارٹی نے تو ان کا کوٹا پورا نہیں کیا میرا کانگریس پارٹی پر جو ساٹھ سال میں رہی ہے آپ کے ساتھ ہیں بیہار میں آپ تو جو تھوڑا بہت ملا ہے اس کو بھی سواد کرنا چاہتے ہیں بیہار میں آپ ان کے ساتھ ہی ہیں دیکھیں ایک تو بیچ میں میں نہیں بولتا ہوں اوستج میں تھوڑا سسٹ آدمی ہوں اس معاملے میں جو دوسرے ساتھ ہی بولتے ہیں تو بیچ میں نہیں بولتا ہوں اس کے بعد پھر سمیں لے کے بولتا ہوں میں نے آپ سے کہا میرا پورا وقت تو سن لیجئے ہم ان کے ساتھ اس لیے ہیں تاکہ آپ کے یہ کدسی ترادے جو ہیں پورے نہ ہو سکیں جو سنگ پر مکنے آج رکھے ہیں کانگریس پارٹی کی آرکشن پرنالی لاغو کرنے کی پرمپرہ ڈھیلی رہی ہے اور آپ آرکشن پرمپرہ کو ہی سماعت کرنا چاہتے ہو آپ سماعت نہ کر پاؤ اس لیے ہم کانگریس پارٹی کی مدد لے رہے ہیں آپ کے ان ارادوں کو منصوبوں کو نیستہ نابود کرنے کے لیے جی امتیاز احمد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ بار بار بحث ہوتی رہی ہے کہ جو آرکشن کی ویوستہ ہے وہ شروع میں دس ورشوں کے لیے تھی پھر اس کو لگاتار بار میں بڑھایا گیا اس کے خلاف بھی آندولن ہوئے ہیں اس کے سمرتھن میں بھی ہوئے ہیں اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہر جاتی چاہیں وہ ساماجک روپ سے پچھڑی ہے یا اگڑی ہے سمپن ہے وہ بھی آرکشن کا لاب لینا چاہتی ہے ایسے میں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ مناسب ہو کہ ایک بار پھر سے راشتی اس طرح ایک ڈیبیٹ کی جائے ایک کنسنسس بنایا جائے اور جو آرکشن کا لاب لینے والے ملائی دار لوگ ہیں تبکے ہیں انہیں اس سے کم سے کم الگ کیا جائے دیکھیں یہ تو کانسٹیٹوشن میں یوزیشری نے کہہ دیا ہے کہ ملائی تبکے کے لوگوں کو ہٹا کر کے او بی سی ریزرویشن دینا چاہیے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب کبھی ایسی جاتیوں سے جو سمپن ہیں جہاں پہ شکشہ بھی ہے جہاں سرکاری نوکریہ بھی ہیں جہاں بزنیس بھی ہے ان کو آرکشن اگر دیتی ہے سرکار تو اس کا ریویو ہوتا ہے اس کا ریویو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے اس کا ریویو جوڈیشری میں ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی آسمان سماج میں لوگ یہ سامنے آ کر کہ کہیں گے کہ ہمیں آرکشن دیجئے اور پٹیل کہہ رہے ہیں لیکن ان کو دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس کے مابدنڈ وہ ہی ہوں گے جو سمویدھان جب لاغو کیا گیا تھا تو وہ ماننے تھے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو گروپ ہوموجینس ہونا چاہیے اس میں بہت زیادہ ابھینتہ نہ ہو کسی سٹگمہ کا شکار ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جو پچھڑا پر ہیں وہ اتحاسک ہو پٹیلوں کا کوئی اتحاسک پچھڑا پر نہیں ہے اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ریزرویشن دینے کا سوال اٹھتا نہیں اور اگر سرکار دے بھی دے گی گجرات میں تو اس کو سپریم کورٹ رت کر دے آپ رہے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر امتیاز احمد اس وقت ہمارے ساتھ کانگریس پارٹی کے پروکتہ میم حفظل بھی جڑ گئے ہیں سواگت ہے میم حفظل صاحب ہم چرچہ کر رہے ہیں آر ایس ایس پراموک موہن بھاگوت کے اس بیان کی جس میں انہوں نے آر اکشن کی ویوثہ جو ہے اس پر پرنروچار کرنے کے لیے سرکار سے ایک کمیٹی گھٹھت کرنے کی بات کہی ہے اس کی سمیق شاہ کی بات کہی ہے آپ کی پارٹی اس سے کتنا سہمت بلکل سہمت نہیں ہے ہماری پارٹی اور ہمارا ایک کہنا ہے کہ کانگریس پارٹی ہی تھی جس نے آئین کی نفاس میں بہت اہم رول ادا کیا اور اس کے اندر جو ہزاروں سال سے پچھڑے ہوئے طبقے تھے خاص طور پر دلیت ان کو پندرہ پرسنٹ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائیبز شیڈول ٹرائیبز کو ساڑھے سات فیصد اور اس کے علاوہ پھر رائنٹین نائنٹی میں جب منڈل کمیشن کے تحت بیک ورڈ کلاس کو ریزرویشن دیا گیا تو اس کی بھی تائید اور حمایت مکمل طور پر کانگریس نے کی کانگریس کا ویو بلکل صاف ہے کہ جو کمزور طبقات ہیں وہ ہزاروں سال سے پچھڑے ہوئے ہیں ان کو تعلیم میں اور سماجی طور پر ایکنومک طور پر اور تعلیمی طور پر تینوں میدانوں میں وہ چکے پچھڑے ہوئے ہیں اس لیے ان کو ریزرویشن کے ذریعے سماج میں برابر اسے لانے کی کوشش کرنا چاہیے اور یہ کوشش برابر پچھلے ساٹھ سال پیسٹھ سال سے ہو رہی ہے اور آج بھی اگر اس کا اسسمنٹ کیا جاتا ہے تو جو لکش ہے اس کو ابھی پوری طرح سے نہیں پایا جا سکا ہے اس لیے اس پر کوئی باتچیت کرنے کا صاف مطلب یہ ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ریزرویشن کی سوچ اس معاملے میں کیا ہے ریزرویشن منو سمرتی کی حمایتی ہے اور وہ ایک کاس سسٹم کو ہمیشہ اپنے ہاں بھارت کے اندر انڈیریکٹلی اس کو سپورٹ کرتی آئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آر ایس ایس نے آئین کے بنتے وقت ایک بات کہی تھی گروہ وڈگرار جی نے کہ بھارت میں تو آلیڈی ایک آئین منو سمرتی کی نظر کے تحت موجود ہے کسی نئے آئین کی ضرورتی نہیں ہے اسی سے صاحب پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوچ کیا درشادی آپ رہمی مفضل صاحب بنیادی طور پر بھارتی ایجنتہ پارٹی کی سرکار آنے کے بعد چونکہ آر ایس ایس کا مکمل کنٹرول اس پر ہے اس لیے یہ اس طرح کی چیزیں ہوا میں اچھالتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہر اس چیز کو ختم کر دیا جائے جس سے کمزور طبقات کو فائدہ کی ہوشتا ہے اوہ نجیش اوہ نسی صاحب یہ تو آپ مانیں گے اس دیش میں ہزاروں سال پرانی جاتی ویوستہ ہے اور جب سمیدھان سبحہ میں بحث ہوئی سمیدھان بنایا گیا اس میں کہا گیا کہ جو ہزاروں ورس سے شوشت ونچت پیوریت دلت ہیں ان کو وشیش افسر دیے جائے اور اس لیے آر اکشن کا صدحانت لاغو کیا گیا کانگریس پارٹی نے جو انسوچت جاتی اور جن جاتی تھی ان کے لیے آر اکشن ویوستہ کو لاغو رکھا اور اس کے بعد جب جنتہ تل کی سرکار بنی تو منڈل آئیو کی سفارشوں کو لاغو کیا گیا جس کو بعد میں کانگریس پارٹی نے بھی سمرتن کیا اور آپ کی بھارتی جنتہ پارٹی نے بھی اس کا سمرتن کیا آپ اس کو کانگریس پارٹی مت کہیے آپ اس کو کہے بھارتی سمیدھان دوارہ پدت جو سوویدھان وہ تو تب ہو گیا میں 1991 کی بات کر رہا میں بھارت کی سرکار کو اس کو لاغو کرنا ان کی ایک انیوارتہ تھی سمیدھان میں جو ویوستہ تھی وہ سرکار کوئی بھی ہوتی میرا سوال تو پورا ہونے تھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ویوستہ جو چلی آ رہی تھی کیا آپ مانتے ہیں کہ وہ ویوستہ غلط تھی نہیں نہیں قربان جی میں یہی کہہ رہا ہوں آپ نے شاید بھاگوچ جی کا پورا بیان نمیم عفضل جی نے پڑھا ہوگا میرے پاس دونوں ہیں ہندی اور اگریزی پانچ جنے والا بھی اور اورگنائزر والا بھی تو میں بتا دیتا ہوں اس میں لکھا ہوا کہ ایک گہر راجنیتک سمیتی بنائی جائے اس میں کسی بھی راجنیتک دل کا کوئی حسدہ کشیپ نہ ہو تاکہ اس آرکشن کے مدے کو راجنیتک چشمے سے نہ دیکھا جائے اس سماج میں سمرستہ آئے سماج کا ہر ورگ اپنے آپ کو سمان محسوس کرے سماج میں ایسی ستھتیاں آنی چاہیے سمیتان دوارہ ایسی ستھتیاں لائی جائیں تاکہ آرکشن کی ضرورت ہی نہ پڑے کسی کو سنسط کی ضرورت نہیں راجنیتی کی ضرورت نہیں غیر راجنیتک لوگ اگر سمیتان نرمان کا کام کریں گے سمیتان نرمان کا نہیں سر 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 سکربان جی آپ میں آپ کو بتاؤں یہ ساماجک وشہ ہے اس میں اس ساماجک وشہ پر دیش کے تمام ساماج ویتہ لوگ سماج ویجیانی لوگ سماج کے ایسے لوگ جن کا اس بھارت کے راشت کے بارے میں اس سماج کے بارے میں ایک سکاراتمک سوچ ہے وہی سوچیں کہ کیسے اب تک جو صرف چار پرسنٹ چار دشملہ پانچ لوگوں کو آرکشن ملا ہے ہم اب تک لکش کیوں نہیں پورا کر پائے پینسٹھ سال پشچات میری بات سن لیجئے پینسٹھ سال پشچات اگر تیاغی جی جو آنکھڑے پرستود کرتے ہیں اور میم افضل جی کہتے ہیں کہ ہم لکش پورا نہیں کر پائے تو اس کی سمکشہ ہونی چاہیے کہ پینسٹھ سال پشچات بھی اس دیش میں آرکشن کی ضرورت کیوں اور جو لکش رکھا گیا تھا وہ کیوں پورا نہیں ہوا کیسی تیاغی صاحب آپ کتنا عویدنیش جی کہہ رہے ہیں اس سے سہمت ہے کیونکہ یہ تو بات ہے کہ آرکشن کا لاب نہیں مل پائے آپ نے نیتیاں بنائی لیکن وہ عملی جامن نہیں پینا پائے دیکھیں جو ایمپلیمنٹ کرنے والے لوگ تھے وہ کانگریس ہی نہیں وہ ایک ویوستہ ہے اور اس ویوستہ کا من ویسا ہی ہے جیسا سنگ پرمک جی کا ہے اور میرے میتر اوستی جی کا ہے جس کے ناتے کلاس ون ٹو ٹری فورت میں ہاں یہ جو صفائی کرمچاری ہیں آپ کی جانکاری کے لئے اس میں ضرور پچاس پرسنٹ کا ہوا ہے چونکہ کوئی بھی جاتی سمو صفائی کرمچاری والا کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ابھی جو جاتی ہیں آکڑے پرکاشت ہوئے تھے اس میں ساڑھے آٹھ لاکھ پریوار ابھی بھی سر پر میلہ ڈھو رہے ہیں اس مہان بھارت دیش میں جس پر ہم سب کو گرب ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں قربان جی دوسری چیز ایک اور چھوڑ رہے ہیں آپ یہ آرثی اور ساماجک پچھڑا پن اور ساماجی گروپ سے پچھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی آرکشن کے جو آفسر منڈل نے دیئے تھے ان کو بھی ہم چاہتے ہیں ان کا بھی پولٹیکل اور سوسو اور ایکونومک ایمپاورمنٹ ڈھوکھا لی ہندو کا نہیں ہے لیکن چاہگی جی آپ نے ایک سوال ہوتھایا میں یہ آپ کو بھی یاد دلا دوں کہ آپ کی بھی یہ سرکار تھی مشہنات پرسات سنگھ جی کے نتیت میں تو اس وقت بہت دلیتوں کو آرکشن دیا گیا آپ سکھ دلیتوں کو آرکشن دیا گیا لیکن کرسٹین دلیتوں کو اور مسلم دلیتوں کو آپ لوگوں نے بھی نہیں دیا معاف کیجے گا آپ کی یاد دہانی کے لیے عروم کمار ترپارٹی صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا کہ یہ جو ساری چرچہ ہم چل رہی ہیں جس پر ہم چرچہ کے بالکل انت میں ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس کا تارکک پڑھنیتی آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں تارکک پڑھنیتی ایک تو ابھی کسیتیاگی جی نے جو بات کہی اس میں میں تھوڑا سا انسسٹ کرنا چاہوں گا کہ رنگرات مصرہ آیوگ نے یہ بات کہی ہے کہ سمبیدھان آدیش 1950 جو جاری ہوا تھا جس میں کی جو ہے وہ جو جو مطلب دلیتوں میں جو جاتیاں مانی جائیں گی ان کی بیاکھیا کی گئی تھی اس میں دلیت بہت نہیں تھے اور دلیت سکھ نہیں تھے 1996 میں جو ہے ان لوگوں کو جوڑا گیا جب منڈل کے بعد سارا ماملہ اٹھا جو ہے اب یہ بات رنگرات مصرہ آیوگ نے کہی ہے کہ یہ جو ڈیویجن ہے یہ ایک طرح سے ریلیجیس ڈیویجن ہے اس کو سیکلور ڈیویجن کرنے کے لیے اس میں جو ہے دلیت عیسائیوں کو دلیت مسلموں کو جوڑنا جانا چاہیے یہ اچھت بات ہے مجھے اس میں کوئی آپتی نہیں لگتی اب یہی کل ملا کے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک گرینڈ پولیٹیکل کنسنسس ہے ریجربیشن کے نام پر وہ کنسنسس مہن بھاگو جی کے بیان سے ڈیسٹرگ ہو سکتا ہے لیکن صرف ان کے بیان سے ہی نہیں ڈیسٹرگ ہوگا اس کو ڈیسٹرگ کرنے والی اور بھی فورسج ہیں چاہے وہ پٹیلوں کا اندولن ہو جاتوں کا اندولن ہو گجروں کا اندولن ہو اور ایک سب سے بڑی چیز کاشٹ سنسس کے جو آگڑے آئیں گے تو تمام طرح سے نئی نئی مانگیں اٹھنے والی ہیں اب ہمارے پولیٹیکل کلاس کو اور اس میں پولیٹیکل کلاس کو سترکتہ برتنی پڑے گی جوڈیسیری کو برتنی پڑے گی اور بہت سمجھداری سی جو نائس بیلنس ہے اس کو بنائے رکھتے ہوئے دیش کو آگے لے جانا ہے اور نائس بیلنس کو آپ ڈیسٹرگ کریں گے تو بہت بڑے اینارکی کی وار آپ جائیں گے جو ہم نے جس کی آہٹ ہمیں سنائی پڑ رہی ہے امتیاز احمد صاحب میں آپ سے بلکو اس چرچہ کہ ہم انتیم چرنر میں ہیں آپ کی انتیم ٹپڑی کے یہ جو آنکڑے ابھی جنسنکھیا کے ہیں دوہزار گیارے کے جاتیگت آنکڑے جو ابھی تک سارجنک نہیں ہوئے کیا ان کے سارجنک ہونے کے بعد بھی آپ چاہیں گے کہ اس پر سمکشہ نہ ہو یا پھر سمکشہ ہونی چاہیے آرکشن ویوستہ کی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرون جی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بہت اہم ہے کہ اس دیش میں ایک کنسنسس ریزرویشن کے فیور میں ہے اور مہن بھاگوہ جی کا بیان جو ہے اس کو ڈسٹرپ کرے گا ایک تو یہ بات کہنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی کو جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ کیول ایک بہانہ ہے ریزرویشن کی پالیسی کو ختم کرنا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اس کا ویرو دوسریہ کر رہے ہیں کہ اس سے وہ کنسنسس بھی ڈسٹرپ ہوگا اور ریزرویشن کی پالیسی کو ختم کرنے کی پہل کی جائے گی تیسری بات بہت سنچپ میں یہ کہہ دوں کہ عوستی جی بار بار کہہ رہے ہیں کہ پینسٹ سال ہو گئے میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی دیش کے اتحاس میں پینسٹ سال کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں جو پچھلاپن دھائی ہزار سال میں ہوا اگر اس کو آپ پینسٹ سال میں دور کرنے کی آپ ایکشا کرتے تھے یا امید کرتے تھے تو غلط کرتے تھے آپ دیکھئے اگر سمائے ہوگا تین جنریشن کم سے کم چاہیے ایک فیملی کو اپنی بیک ورڈنس سے اوپر اٹھنے کے لیے سماجک شاستری آنکھڑے اس پہ بہت اس پشت ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ سمیشہ ہونا چاہیے اور اس کا گٹھن کون کرے اس کا گٹھن کرے سرکار اور ریسس کے آدیش پہ کرے اور اس میں وہ لوگ رکھے جائیں جو ریزرویشن کے خلاف ہیں کیونکہ راج نیتی دل کے سردہ سے نہیں ہوں گے اس میں جوڈیشری کے وہ لوگ نہیں ہوں گے تو یہ کل ٹیلر میڈ ایک قسم کی پلاننگ ہے کہ صاحب آر ایکشن کو ختم کیجئے کیونکہ وہ ہندو یونیٹی کے کے لیے بادھڑ قربان جی میں صرف اتنی سی بات کہوں گا تیاغی جی سے ایک میرا نویدن ہے کہ آپ کانگریس کے ساتھ الیکشن جرور لڑ رہے ہیں اس کے لیے آپ ویوستہ کو دوشی متھارا دیجئے کہ آر ایکشن کا لاب نہیں ملا تو اس کے لیے کوئی پارٹی راج نیتی دل ذمہ دار نہیں ہے سرکار ذمہ دار نہیں ہے سر ویوستہ ویوستہ کے لیے بھی راج نیتی دل اور سرکار ذمہ دار ہوتے ہیں ادروائز لوگ تانتریک ویوستہ میں چنی ہوئی سرکار کس لیے ہوتی ہے ایک بات امتیار جی کی بات کے لیے میں کہوں گا کہ جو لوگ سنگ کو نہیں جانتے سنگ میں کسی طریقے کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے میرے پاس بہت سمیہ کی کمی ہے میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر جاتی کے نام پر جاتی کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتی ہے اس لیے جو لوگ باہر سے جانتے ہیں جنہوں جو لوگ صرف اقواروں اور میڈیا کے معلوم سے جانتے ہیں ان کے مند میں بہت ساری افماعیں بہت سارے بیم افضل صاحب بہت سنگ شیپ میں تیس سیکن میں پر بات کے آگے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے نہیں پہنچ پاتے ہیں سنگ کے اندر بیم افضل صاحب دیکھئے دیکھئے میں آپ کو کہوں گا کہ یہ بلکل ڈیزائن ہے آر ایس ایس کا اور یہ اس ویوستہ کو ڈسٹرپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں سیدھا الزام لگا رہا ہوں جو ہزاروں سال سے آر ایس ایس نہ کبھی ریزرویشن کے حق میں تھی نہ ہے اور نہ کبھی ہوگی اور یہ ایک بہانہ ہے آر ایس ایس کی اس دوسری سٹیٹیجیز کی طرح جہاں وہ ادھر سے نہیں بلکہ ہاتھ گھما کر کے کان پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں چیہگی جی تیس سیکنڈ میں آپ اپنی بات بلکل سمیں کم ہے میرے پاس میں اور آپ جگہ بہار کا الیکشن ہو رہا ہے اس طرح کی بات کرنا میں بلکل یہ کہتا ہوں کہ یہ آر ایس ایس نے سمیدھان کے اس ویبستہ کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے ہی یہ بیان دیا ہے اور اگر ایسی کوئی کمیٹی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس میں کہا جاتا کہ سماجی لوگوں کو رکھا جائے تو اس میں آر ایس ایس کے علاوہ کوئی لوگ نہیں ہوں گے جی تیاغی جی ہی نہیں سمیدھان کے کسی بھی انوچھےد کی سمکشہ کرنے کے دورگامی پرنام ہوں گے سنگ پریوار کے انوسیانگک سنگھن پہلے بھی سمیدھان کی سمکشہ کی مانگ کرتے رہے ہیں اس کا دھاچہ دھرم نرپیکش کیوں ہیں یہ بھی سوال اٹھے گا سوسلسٹ کیوں ہیں یہ بھی سوال اٹھے گا تیرنگے کے بجائے بھگوا کیوں نہ ہو اس کا یہ بھی سوال اٹھے گا اس لئے اس پرسن کو یہیں دبا دینا چاہیے یہیں دفنہ دینا چاہیے بہت بہت شکریہ کسی جانگی صاحب میرے پاس بلکہ سمیہ کی کمی ہے بہت بہت دنواز چرچہ جوڑنے کے لیے میم افضل صاحب آپ کا امتیاد صاحب آپ کا وینیشہ وستی صاحب آپ کا اور عرون کمار ترپاٹی صاحب آپ کا اس چرچہ میں بھاگ لینے کے لیے تو آگے آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ سرکار رسس پرموک کی صلاح پر کیا قدم اٹھاتی ہے کیا واقعی دیش میں آرکشن کی جو ویوثہ ہے اس پر کوئی پنروچار کیا جائے گا کوئی سمیتی گٹھت کی جاتی ہے یا نہیں لیکن کوئی بھی کام جو دیش کے سمیدھان کے بنیادی پائیدانوں کے خلاف ہو وہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ ایک لمبی لڑائی کے بعد راشتی آندولن کی نبی سال کی لڑائی کے بعد دیش نے اس دیش کو ایک سمیدھان دیا تھا دیش دیش انتر میں میرے ساتھ اتنا ہی نمسکار